السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں حج کو جانا یا حج کرنے کی تعبیریں عرض کرنے والے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت ماہر اور امام ہیں انہوں نے خواب میں حج کرنے یا حج کو جانے کی سات وجہیں بیان فرمائی ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ویڈیو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو کے اخیر میں خواب کی تعبیر آپ ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا بھی پورا طریقہ بتائیں گے تو آج کا پہلا خوابیں خواب میں خود کو حج کرتے ہوئے دیکھنا کیسا ہوتا ہے اگر کسی انسان نے خواب میں حج کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ ریل زندگی میں حقیقی زندگی میں اللہ اس بندے کو جلدی حج کی توفیق دے گا اور اگر وسائل اور اسباب نہ ہوں تو مسبب الاسباب اللہ بنانے والا ہے اسباب کو وہ اپنے آپ اس کام کو کرے گا لیکن اس خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ جلدی حج کی سعادت نصیب ہوگی دوسرا خواب ہے کسی بیمار آدمی کا خود کو حج کرتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے کوئی بیمار اور مریض ہے اس نے دیکھا خواب میں وہ حج کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ بیماری سے صحت اور شفا پائے گا صحت یاب اور شفا یاب ہو جائے گا تیسرا خواب ہے کسی قرض دار انسان کا خود کو حج کرتے ہوئے دیکھنا جو مقروض ہے کسی کا اس کے ذمہ قرض ہے اگر وہ خود کو حج کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ جلدی یہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہوگا اور جس کا اس کے ذمہ قرض ہے جلدی یہ اس کا اس کو حق ادا کر دے گا چوتھا خواب ہے حج فرض ہے لیکن حج نہیں کر رہا ہے کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے اوپر حج فرض ہے یعنی مال و منال اور وہاں تک آنے جانے کے وسائل اور اسباب موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو حج کی توفیق نہیں ہو رہی یہ حج نہیں کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی اور خوشگوار اور اچھی زندگی اس کی گزرے گی پانچوہ خواب ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگوں سے فیض حاصل کرے گا اور اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا زندگی خوشگوار گزرے گی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے سات وجہ بیان فرمائی ہیں حج کرنے یا حج دیکھنے کی خواب میں اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا اگر نکاح نہیں ہوا یا اس کو نکاح کی ضرورت ہے تو اللہ اس کے لیے نکاح کے اسباب پیدا فرما دے گا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کنیز یا خادمہ کو اپنی خدمت میں رکھے گا اور کسی نوکرانی اور مخ کو اپنی خدمت میں رکھ کر کے اس سے اپنی گھر کی ضروریات کے کام لے گا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک عادل آدمی کی زیارت کرے گا خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کسی نیک آدمی کی اللہ والے بزرگ کی زیارت کرائیں گے جو کہ ایک بہترین اللہ کی نعمت ہوگی اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نیکی کی توفیق ہوگی جس نے اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا یا حج کی تیاری کرتے ہوئے یا حج کا منظر دیکھا ہے تو اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نیکی کی توفیق ہوگی اور پانچ بھی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک کام کی کوشش کرے گا یعنی نیکیوں کی یہ کوشش کرے گا اپنی جانب سے نیکیاں کرنے کی جد و جہد کرے گا اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جو نیکی کرے گا وہ اللہ کی یہاں مقبول ہوگی اور اس پر اس خواب دیکھنے والے کو اللہ کی جانب سے عجر اور ثواب سے نوازہ جائے گا ساتھوی وجہ یہ ہے کہ خواب میں جس نے حج کرتے ہوئے یا حج کو جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے وہ اہل علم کی صحبت اختیار کرے گا اہل علم اور علماء کے پاس اٹھا بیٹھا کرے گا جس سے اس کا علمی اور دینی فائدہ ہوگا تو اگر امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے خواب میں حج کے کرنے کی یہ ساتھ وجہ یا یوں کہہ لیجئے ساتھ تعبیر بیان فرمائی ان ساتھو تعبیر میں سے ہی کوئی ایک تعبیر حج کرنے یا حج دیکھنے یا حج کو جاتے ہوئے دیکھنے کی کوئی ایک تعبیر ہوتی ہے لیکن اس میں سے کوئی بھی تعبیر آپ خود اپنے خواب کی تعبیر متعین نہ کریں بلکہ کسی تعبیر جاننے والے سے اپنا خواب بیان کر کے صحیح تعبیر اس سے معلوم کر لیں اگر آپ ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے چینل کے سرچ بار میں جائیں اور وہاں لکھیں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آپ کی سکرین پر ایک ویڈیو شو ہوگا اس کو دیکھ لیں اس میں پورا پروسید ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بیان کیا گیا اس کو فالو کریں انشاءاللہ ضرور آپ کے خواب کی تعبیر فرائیڈے کو بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ